بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف ایک خط ارسال فرمایا اس میں تحریر کیا اما بعد میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف بھلاتا ہوں اور بندوں کی بالا دستی سے اللہ کی بالا دستی کی طرف دعوت دیتا ہوں پس اگر تم نے انکار کیا تو تم پر ادائے جزیہ لازم ہوگا اور اگر تم نے اس سے بھی انکار کیا تو میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب اسقف کے پاس آیا اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے خط پڑھا اس کے مطالق رائے طلب کی انہوں نے تیہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چودہ بڑے بڑے سرداروں کا وفد بھیجا جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساٹھ سواروں کا وفد تھا یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مسجد میں داخلے کے وقت ان کے بدن پر آلہ یمنی چادریں اور ریشم کی آستینوں سے مزین کپڑے تھے یہ ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے یہ لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو بعد ازاں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے مو پھیڑ لیا اور گفتگو نہ فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہیں توجہ دلائی کہ تمہارے اس فاخرانہ لباس کی وجہ سے یہ سلوک ہوا ہے چنانچہ وہ ازن واپس چلے گئے صبح راہبانہ لباس میں آئے سلام پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم پہلے سے مسلمان چلے آ رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے تین چیزیں قبول اسلام سے مانے ہیں تمہارا سلیب کی عبادت کرنا خنزیر کا گوشت کھانا اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ تعالی کا بیٹا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان بحث و مباعث سے طویل ہوتا گیا آپ قرآن پاک سے دلائل اخص کر دے اور اس کی تلاوت فرماتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلا شبہ وہ اللہ تعالی کا بندہ اور رسول تھا اور اللہ کا کلمہ تھا جس سے اس نے پاک باس اور عفت ماب مریم کی جانب ڈالا انہوں نے کہا کبھی آپ نے باپ کے بغیر بھی کوئی انسان دیکھا ہے اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اس جیسا کوئی اور دکھائیں تب اللہ تعالی نے ان کی دردید کے لئے قرآن پاک اتار دیا رشاد ربانی ہے بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں یہ دلیل ان کی کھوپڑی توڑ دینے والی تھی اس میں باعث تاجب بغیر باپ کی تخلیق کو اس سے بھی زیادہ باعث تاجب بغیر ماباپ کی تخلیق سے مشابہت دی گئی تھی مگر جس وقت حکمت و دانائی سے بحث و مباعثہ اور بہت طریقہ پر نصیحت کارگر نہ ہوئی تو آپ نے انہیں اس فرمان خداوندی کی عملی صورت کے لئے مباہلے کی دعوت دی ارشاد ربانی ہے پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے مطالق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں پھر گرگڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت آئے اور فرمایا جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا وہ چونکہ جانتے تھے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اس لئے وہ تباہ و برباد ہونے سے ڈر گئے اور یہ کہ جس کسی قوم نے بھی کسی پیغمبر سے مباحلہ کیا ہے وہ ہلاک ہو گئی چنانچہ انہوں نے مباحلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہمارے مطالق وہ فیصلہ کیجئے جو آپ کو پسند ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کپڑے کے دو ہزار جوڑوں ایک ہزار رجب میں اور ایک ہزار سفر میں لینے پر مسالحت کر لی انہوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ کوئی اماندار شخص روانہ کریں تاکہ ہم سے وہ مال وصول کرے جس پر صلح ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہارے ساتھ نہایت اماندار شخص کو ہی بھیجوں گا اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضا اللہ تعالیٰ انہم منتظر رہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جرہ کھڑے ہو جاؤ وہ جب کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے